بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو جو ہے آج کی یہ جو ویڈیو ہے سپیشلی میں پیرنٹس کے لیے بنا رہا ہوں اور میری لائف میں ایک ایسا ایکسپیرینس گزرہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر پیرنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے ایون ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے بیٹری سیل جن کو کہا جاتا ہے جیسے کہ یہ یہ بیٹری سیلز ہیں یہ مسٹر بوشیز کے ہیں میرے خیال سے ہر یوٹیوبر کے پاس یہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ مائک میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ایون دو کہ یہ بڑی کومن چیزیں ہیں جو ہم سب کے گھروں میں یوز ہوتی ہیں کچھ دن پہلے میں نے اپنی بیٹی کو ایک چھوٹا سا وہ جو ہوتا ہے نا سیل فون جس وہ بار بی ڈال وغیرہ ہے سیل فون ہوتا ہے میں نے وہ لے کر دیا میں نورملی ایسی چیزیں اس کو لے کر نہیں دیتا میں ٹوائز ذرا اچھے والے لے کر دیتا کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو سیلز کے بغیر ہوں یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو وہ اس کے زیادہ استعمال میں رہیں لیکن انفرشنلی اس نے زد کی تو میں نے اس کو لے دیا چھوٹا مبائل فون تھا بار بی ڈال والا تو وہ اس میں جو ہے نا وہ سانگز وغیرہ پلے ہوتے تھے تو میں نے اس کو لے دیا اور جب میں لے کے میں گھر آیا تو میری بیٹی اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہمیں قطن اندازہ نہیں تھا کہ اگر یہ بیٹری سیل بچہ کھا لیتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے مجھے کبھی بھی نہیں پتا تھا یہ میرے پاس پتہ نہیں کتنے عرصے سے پڑے ہوئے اور اس طرح کہ میرے پاس کافی زیادہ پیکٹس پڑے ہوئے میں صبح کا وقت تھا میں بیٹھا ہوا ناشتہ کر رہا ہوں تو میری بیٹی موبائل کے ساتھ کھیل رہی ہے تو اس نے موبائل اپنے موہ کے پاس لے کر گئی اور اس میں سے یہ چھوٹ چھوٹے دو سیل تھے جو بیک سیٹ پر اس کے ڈلے ہوئے تو ایک سال اس کے موہ میں چلا گیا اس بچی نے مجھے کہا پاپا یہ والا جو ہے نا سیل میرے موہ میں چلا گیا چھوٹا جو اس کا سیل ہوتا ہے تو میں نے تو اس چیز کو کوئی نوٹیس نہیں کیا مجھے تو ایسا چیز ہی لگا کہ ہم بچپن میں بنتے کھا جاتے تھے سکے کھا جاتے تھے مٹی کھا جاتے تھے ریت کھا جاتے تھے کیا کیا کچھ نہیں کھا جاتے تھے ہم بچپن میں تو it's okay nothing to worry تو یہ بات جب اس نے میری بیغم کو بتائی تو میری بیغم بہت زیادہ پریشان ہو گئی میں اپنے کاموں میں لگ گیا میں کام اگرہ کرنا شروع ہو گیا تو میری بیگم نے یوٹیوب پہ سرچ شروع کی دیکھیں یوٹیوب پہ سرچ کرنے سے بہت سی چیزیں اچھی بھی انسان کو مل جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں انسان کو ڈراؤنی بھی مل جاتی ہیں جب میری بیگم نے سرچ کی تو اس نے بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں کہ وہ بچاری ڈر گئی جیسے اگر یہ سل کوئی کھا لیتا ہے تو یہ عام سی بات نہیں ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے میں اگر آپ کو اس کے پیچھے وارننگ پڑھ کے سناؤں تو وارننگ یہ ہے مطلب کھا لیا جائے یا نگل لیا جائے تو جب میں نے یہ سل میرے پاس پڑے ہوئے تھے میں نے ان کو پڑا اور میں نے ان کو دیکھا تو میں خود بھی ڈر گیا اگر آپ اس کی بیکنڈ کے ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تین بیٹوں کے بعد ایک بیٹی سے نوازا میری بیٹی سب سے چھوٹی ہے اور ہمارے خاندان میں بیٹیاں بہت کم ہیں مجھے آلدوں کے کبھی بچی یعنی کہ میں بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا میری پہلے عادت تھی کہ مجھے جب بیٹی نہیں تھی تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ بیٹی اصل میں چیز کیا ہوتی ہے اور جب بیٹی اللہ تعالیٰ نے دی تو سچ میں پتا چلا کہ یار بیٹی باپ کے لیے کتنی قیمتی ہوتی ہے بیٹوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے جب میری بیگم نے مجھے یہ بات دائی وہ تو رو رہی تھی اس بیچاری کے تو آنکھوں سے آنسوں نہ بند ہو اور مطلب عجیب و غریب سی قیفیت تھی اور میں اس کو سن کے میں اس کو پڑھ کے میں خود بڑا پریشان ہو گیا میں نے آن لائن ڈاکٹر سے بکنگ کروائی تو جب ہماری آن لائن بکنگ ہوئی میں نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے کے ان سے بات وغیرہ کی تو انہوں نے اب اس ڈاکٹر نے کہا کہ نارملی بچے کھا لیتے ہیں لیکن ان کے سٹول سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں اگر نہ نکلیں تو پھر جو ہے وہ آپ کو امرجنسی میں جانا پڑتا ہے اور اپریٹ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے یہ چیز میرے لئے کافی زیادہ پریشان کن تھی لیکن میں نے کہا ویٹ کرنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر نے یہ کہا میری بیگم تھوڑی در سن کے ریلیکس ہو گئی پھر اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ کامران اگر نہ نکلا تو ہم کیا کریں گے یہ چیز مجھے اگین پینک کی میں نے اگین ایک اور ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے لی جب میں نے ان سے بھی اپوائنٹمنٹ لی تو ان کے بھی سیم یہی ورڈز تھے کہ آپ پینک نہ کریں تھوڑا ویٹ کر لیں ویٹ کریں گے آپ تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا یہ بات میں نے سنی پھر تھوڑی دیر کا ریلیکس ہوا امی کو بتایا امی بیچاری میری امی بیچاری میری بہت زیادہ پریشان ہوگی ان کی ایک ہی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی بھی مسئیبت ہیں کوئی بھی آتی ہے وہ سب سے پہلا کام نماز پڑھتی ہیں اور اللہ طرح سے نماز پڑھ کے دعا کرتی ہیں انہوں نے بھی اللہ طرح سے نماز پڑھ کے دعا کی ہم لوگ بھی نماز پڑھ کے دعا کر رہے تھے بہت زیادہ ہم پریشان تھے بہت زیادہ پینک تھے پھر میں نے ایک چائلد سپیشلسٹ اپوائنٹمنٹ لی ہوں اور میں ان سے جا کر ملتا ہوں اب رات کا ٹائم تھا میں ان کے پاس گیا میں نے جب ان کو سارا انہوں نے بچے کو اگزیمن کیا تو بچے کو کہیں درد نہیں ہو رہا تھا کوئی کچھ نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ویٹ کریں انشاءاللہ جو ہے نا وہ اس کا سٹول کے ساتھ باہر نکلائے گا سوال یہی تھا کہ اگر نہ نکلا تو تو اگر نہ نکلا تو خدا نہ خاصتہ بچے کی دیتھ ہو سکتی ہے یہ بڑی چیزیں ہمیں ڈرا رہی تھی کیونکہ یہ لیتھیم ہوتا ہے اس میں اور وہ کھل جاتا ہے پیٹ میں جا کے وہ لگی جو ہے نا وہ آہ بہت زیادہ خطرناک یہ چیز ہو سکتی ہے یہ چیز مجھے بہت زیادہ پینک کر رہی تھی نورملی آہ اگر آپ بات کریں نا میں بہت کم پینک ہوتا ہوں لیکن معاملہ آپ کے جب سب سے قیمتی چیز کا ہوتا نا بڑا زیادہ انسان پینک ہو جاتا ہے تو میں پیرنٹس کو بھی یہ چیز ایک ہی چیز کا ہوا سب نے ایک ہی چیز کہی کہ ویٹ کرو ہم لوگوں نے ویٹ کیا جب صبح ہوئی صبح فجر کے بعد میری بیٹی نے کہا کہ پاپا مجھے یہاں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے تو وہ پین کی وجہ سے وہ سوئے نا تو میں نے سوچا کہ میں ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر جاتا ہوں لیکن کچھ دو چار منٹ کی پین تھی اس کے بعد اس نے کہا پاپا وہ پین ختم ہو گیا میرے اندر وہ ایک ڈر تھا میرے اندر وہ ایک تھی کہ خدا نہ خواستہ اس کی خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے جب آپ پینک ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سے الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں کرتے 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 آہ اس کو جو سٹول پاس ہوا وہ ٹوٹلی بلیک کلر کا تھا وہ بلکل بلیک کلر کا سٹول تھا اور وہ آہ چیز مجھے اور زیادہ ڈر آ رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ یہ کھل گیا ہے سیل اندر کھل گیا اور وہ پتہ نہیں اب کیا کیا کچھ جو ہے وہ اندر تباہی کرے گا بہرحال ہم صرف اللہ سے دعا کر رہے تھے اور ویٹ کر رہے تھے ہم اللہ سے دعا کر رہے تھے اور ویٹ کر رہے تھے آہ ایک اندر سے ایک سیلف سے آواز آ رہی تھی کہ انشاءاللہ جو ہے نہ وہ نکل جائے گا انشاءاللہ نکل جائے گا اور ہم مفتر لوگوں سے اپیل بھی کر رہے تھے دعا کی کہ دعا کریں آپ اثر سے پہلے پہلے میری بیٹی کو پھر سٹول پاس ہوا اور اس سٹول میں وہ سیل باہر نکلایا اور جب وہ سیل باہر نکلا تو اس کے بعد ہم سب نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور بہت زیادہ اللہ تعالی سے مطلب اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی عذیت سے بچا لیا بہت بڑی ایک دکھ تکلیف سے بچا لیا پہلی چیز میں ماں باپ سے سب سے ریکویسٹ کروں گا ان چیزوں سے دور رکھیں اپنی اولاد کو میں تقریباً پانچ چھ سال سے میں ان چیزوں کو سیلز کو استعمال کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں استعمال کرتا تھا بٹ میں ان کو جب بھی یہ یوز ہو جاتے ہیں میرے ایک ویک کے تین سے چار سال استعمال ہوتے ہیں اور میں ان کو استعمال ہونے کے بعد میں ان کو پروپر جو ہے نا وہ پیک کر کے ڈسٹ بین میں ڈالتا ہوں پروپر پیک کر کے کہ تاکہ کوئی بچہ جو ہے نا کوئی بھی ان کو دوبارہ جو ہے وہ کرنا سکے یا میں ان کو فلیش اوٹ کر دیتا ہوں یہ چیزیں اپنے گھر میں کم سے کم رکھیں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ چیزیں آسان ہیں یہ تقلیف دے پروسیس ہے یہ ایک دن مجھے پتا ہے میں ساری رات نہیں سو سکا حالکہ میں اپنے مائنڈ پہ ہنڈر ٹین پرشنٹ کنٹرول کر چکا ہوں یہ چیزیں اگر مجھے عذیت دے سکتے ہیں تو یار جو بندہ جنرلائز انزائٹی میں اس کی ماں کی کیا حالت ہوئی ہوگی میں تو اپنی بیگم کو دیکھ کے پریشان تھا وہ بچاری ساری رات نہ سوئی تو ایک ماں کی کیا حالت ہوتی ہے باپ کی بھی حالت ہوتی ہے لیکن ماں کی زیادہ ہوتی ہے تو ان چیزوں سے وائیڈ کریں اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی کا بچہ کھا لیتا ہے تھوڑا ویٹ کریں میں نے ایک چیز دیکھی ہے تھوڑا ویٹ کرنے سے ہر مسئلے کا حل ہو جاتا ہے تھوڑا ویٹ کر لیں اتنا زیادہ پینک نہ ہو یوٹیوب پہ آپ کو بہت زیادہ ڈاکٹرز بھی میں اب کیا کہوں ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ فوراں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں فوراں آپ فوراں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے وہ کیا کرے گا فوراں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ بھی آپ کو یہی ریکمنٹ کرے گا تھوڑا ویٹ کریں خدا نہ خواستہ وہ اپریٹ کر کے فوراں تو نکالنے سے رہے تھوڑا ویٹ کریں ویٹ کر لیں انشاءاللہ یہ پرابلم آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ حل ہو جائے گا پریشان نہ ہو میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوا تھا اور ہر ماں باپ سے یہی اپیل ہے کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کی افادت کریں خدا کے لیے اپنے بچوں کی افادت کریں اور ایسا کوئی موقع نہ زندگی میں آنے دیں اگر خدا نہ خواستہ آ جائے تو بی ریلیکس تھوڑا پینک کم ہو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کی تمام دکھ تکلیفوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے خوش آ رکھے آپ سب لوگوں کا شکریہ جن لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں ایک یہ پبلک میسیج ہے میکسیموم لوگوں تک اسے شیئر کریں تاکہ میکسیموم لوگوں کی ہیلپ ہو سکے خیار رکھے گا اپنا السلام علیکم اللہ حافظ